پولیس نے پانچ گائے تسکروں کو پکڑا آئے یہ انتراجی مویشی تسکر ٹرک کے جریعے عوید روپ سے گائےوں کی تسکری کرتے تھے ان کے ٹرک سے پینتیس گووینش کو برامت کیا گیا ہے پولیس عدیشک راجنن گاؤں محید گرگ کے نردیش پر راجنن گاؤں پولیس نے اسامہ جک تتوہوں سہیت مویشی تسکروں کے خلاف عبیان چلا رکھا ہے اس کرم میں مقبر سے سوچنا پر ایک عائشہ ٹرک کو پکڑا گیا جس میں عوید روپ سے گووینش کو بھر کر ناکپور لے جائے جارہا تھا ایک ٹرک کے آگے آگے ایک سجوکی کمپنی کی فانکس کار راستہ کلیر کر رہی تھی تھانہ کوتوالی ایوم سائیور سیل راجنن گاؤں کی سوئیس ٹیم نے سی آئی ٹی بائی پاس راجنن گاؤں کے پاس پہنچ کر ناکی بندی کی اور ٹرک کو پکڑ لیا ٹرک میں بتیس گووینش کو بھر کر تسکری کر کے لے جائے جارہا تھا ٹرک ایوم کار میں سوار تسکروں کے نام محمد شفقت راکش صداقر راجوپال انجریج ڈہریہ اور شیلن تیواری بتائے گئے ہیں آر اوپیوں کے خلاف پشک کورتا دینیم کے تحت مام نادرش کر دیا گیا ہے کوتوالی اور سائیبر سل راجنن گاؤں کے دورہ ایک بڑی کاروائی گووینش تسکری کے انٹرسکٹ گینگ کو پکڑنے میں کی گئی ہے ایک بہت بڑی سفلتہ راجنن گاؤں پولیس کو ملی ہے جس میں پانچ انتہ راجیہ مویشی تسکر ایک آئیشہ ڈرک ایک فرونگس کار پینٹیس نک گوونش پانچ موبائل جبت کیے گئے ہیں جس کی کول قیمت قریبی کتیس لاکھ روپے ہے اس میں تین لوگ ناکپور مہاراشتر کے ہیں اور دو لوگ دورک ستیزگر کے ہیں محمد صفاقت راکیش سنگولے راجوپال ایک بڑی سفلتہ اس میں ملی ہے اس میں ایک جن ابھی بچا ہے دورک بھی لائی کا رہنے والا ہے اس کو بھی پکڑنے کے لئے ٹیم گئی ہے اور وہ بھی جلدی پولیس کی راست میں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز